نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا وستار نیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ فیبک شکلا خبر وستار سے شروع کریں گے دوپہر کے تین بچوں کے تمام بڑی خبریں کونسی ہیں آئی ذرا ایک جلک اس کی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو خبر وستار سے بتائیں گے چار تصویر آپ کے سامنے جہاں پر سب سے پہلی خبر یہی ہے کہ شپت کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں پردان منطری موڈی کل شیام کو تیسری بار پردان منطری پت کے لیے شپت لینے جا رہے ہیں دوسری تصویر ہے شیخ حسینہ کی جو کی بانگدیش کی ایک پردان منطری ہیں دلی پہنچ چکی ہیں ودیشی نیتاؤں کا شپت کارکرم میں آنے کے لیے دلی پہنچنا شروع ہو چکا ہے تیسری خبر ہے منطری منڈل کے وستار پر چڑچا بھی ہو چکی ہے کہ منطری منڈل میں کون کون سے چہرے ہوں گے اس پر وستار سے چڑچا ہوئی ہے اور چوتھی تصویر ہے وپکش کا نیتا کون ہوگا اس کو لے کر بھی لگاتار منتھن ہوا ہے اور بیٹھا ختم ہو چکی ہے لیکن نینے کیا لیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو تین بجے کی چار بڑی خبریں جس میں آپ دیکھیں گے کہ آج دن بھر کی سیاست کہاں پر زارہ ہو رہی ہے آج دلی میں سی ڈی 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 بار پھر کوئی نرنے لیا جائے گا کانگریس کے تمام ورش نیتا بھی موجود رہے ہیں اس پیچک میں یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے کیونکہ انڈیا گٹ بندن جس میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری ہے 99 سیٹیں جیتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ مدیپردیش کے کانگریس کے ادھیکشت جیتو پٹواری بھی دلی میں ہیں اور وستار نیوز کے سمر آتا انچل شکلا جیتو پٹواری سے بات چیت کیا ہے کسی نے نہیں لگایا اور میں نے پہلے دن لے لی تھی آپ مدیپردیش کے جنرلیسٹوں لینا بھی چیئے صحیح بول رہا ہے میں پردیش ادھیکش ہوں میں نہیں لوں گا تو کون لے گا تو اب کیسے سنگٹھن کا وستار کو لے کر کے کیا بات ہویا آگے کس طریقے سے ہوگا بس جلدی سے آپ کو بہت پریورتن مدیپردیش میں دیکھیں گے اور جو ہونے چیئے ایک چل ہونے چیئے وہ دیکھیں گے چونکہ دو سو دن کا کاریکال تھا میرا اسی میں چناؤں بھی لڑنا کینڈیڈیٹ بھی چائن کرنا سب ہوا ہے تو یہ یہ تھے جیتو پٹواری جی جو کہہ رہے ہیں کہ مدیپردیش میں آپ کو بہت کچھ پریورتن دیکھنے کو ملے گا اور سو دن کا کاریکال رہا اسی میں چناؤں بھی یہ ہوا اور ہار کی ذمہ داری تو ہم نے پہلے ہی دن لے لی تھی کہ جو یہ ہار ہوئی ہے اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں ادھیاکش ہونے کے ناتے یہ میری نیتک ذمہ داری بھی بنتی ہے کیمرا پرسن مکیش کے ساتھ انجل جھکلا بستادیز CWC کی بیٹھا ختم ہونے کے بعد نیتاؤں کا کیا کچھ کہنا یہ لگا تر آپ کو بتا رہے ہیں مدیپردیش کے نیتا پرتیپردیش امنگ سنگار نے کیا کچھ کہایا سن لیجے بات نہیں ہوئی ہے لیکن ایک اوورال پورے مدیپردیش ہو چاہے انہے راج ہو جہاں کانگریز جیتی ہو ہاری ہو اس پہ الگ سے ہر راججوائی سے سمکشہ ہوگی اس پہ وصف ریپورٹ مانگی جائے گی تو میں یہ ہی کہ سکتا ہوں وشہ سروپ سے یہ ہی کہ اس کار سمیتی میں ایک پرساہ پاس ہوا راحل جی کو نیتا پتیپکش بنانے کے لیے اور چونکہ یہ کانگریز پارٹی کی بھاونہ تھی کار سمیتی کی سبھی پردیگاروں کی بھاونہ تھی یہ الگ بات ہے کہ راحل جی نے اس پہ بیشار کرنے کی بات کہیے بھی سمیتے نہیں دی تو اب دیکھتے ہیں آجے سنگھ راحل نے آروپ لگایا ہے کمالناتھ اور دکوجہ سنگھ نے ہائیجیک کر رکھا ہے پوری پارٹی کو دیکھیں میرا کہنا ہے کہ ورش نیتا ہے آجے سنگھ جی اور انہیں جو بات کہنا چاہیے پارٹی فورم پر کہنا چاہیے پردیش ادیش کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے تھے ان کے پت کے اسطیفے کی ماں کی جا رہی تھی دیکھیں میں وہی کہ آپ سے کہنا ہوں کہ کوئی بھی بات ہے تو اسے پارٹی فورم پر بات کرنا چاہیے رہی کسی کے اسطیفے کی بات تو ابھی اسی کوئی بات نہیں ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تو پردیش میں جس طریقے سے کانگریس پارٹی کو اور مجبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا ہے اور بھی کیا کیا جا سکتا ہے سبھی راجیوں کی الگ الگ سمکشہ ہوگی اور راحل گاندی کو نیتا پرتیپکش بنانے کو لے کر کے چرچہ ہوئی ہے حالانکہ انہوں نے ابھی سمیم آگا ہے آنے والے سمیم میں پتا چلے گا کہ کیا نیتا پرتیپکش کے طور پر وہ یہ پرستاؤ منجور کرتے ہیں تو انچال شکلہ کو آپ سن رہے تھے لگاتارو منگ سگار سنو نے بات کی ہے اور جو بات نکل کر سامنے آ رہی کہ کانگریس کے تمام نیتا چاہتے ہیں کہ راحل گاندی وپکش کے نیتا بنے لیکن اس سے پہلے مدبردیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو لے کر بھی ہم آپ کو جان کریں دے رہے ہیں کیونکہ ایم پی کے بھی نیتا دلی بلائے گئے ہیں جیتو پٹواری سے بات چیز ہم نے آپ کو سنائی ہے تو پڑی خبر یہ ہے کہ سی ڈبلو سی کی بیٹھے ختم ہو چکی ہے کانگریس کے تمام سانسلوں نے نیتاؤں نے راحل گاندی سے نیتا وپکش بننے کی اپیل کی ہے جیتو پٹواری کہہ رہے ہیں کہ آج چرچہ ہوئی ہے کیا کچھ آگے نیڑنے لیے جائیں گے یہ پتہ چل ہی جائے گا اومنگ سنگھار کہہ رہے ہیں کہ لگاتار اس پر منتھن کیا جا رہا ہے تمام کانگریس کے نیتا ہوں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی میں سی ڈبلو سی کی بیٹھا ختم ہو چکی ہے چھتیز گھر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھکش دیپک بیز نے راہول گاندھی کو نیتا ویپکش بنانے کی وقالت کی ہے وستاردیو سے باتچیت پر انہوں نے کیا کچھ کہا ہے دیکھئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھا ختم ہو گئی ہے اور اس میں شامل ہوں نے چھتیز گھر سے بھی نیتا پہنچے تھے دیپک بیز صاحب ہیں جو کی کی پی سی سی چیف ہیں دیپک بیز صاحب کیا کچھ بیٹھا وستاردیو چرچہ ہوئی اور جو اس سمیں دیس میں انڈیا گھڑ مندن جبردس پر فارمیس کی تو سبھی لوگوں نے بہتا ہی بھی دیئے ہمارے سینئر بریش نیتاؤں کو اور سینئر لیڈرشپ کو تو نیچے درپ سے سبھی لوگوں چہرے میں خوشیتی اور بڑیار لے کر چرچہ ہوئی کیونکہ آپ لوگ کو دس سیٹوں پر ہار ملکتے ہیں بلکل بکلتے ہیں کہ ستیز گھڑ میں ہم لوگ کو لگاتار دیکھیں تو دو ازار چار سے جب سے راج منا ہے ایک سے دو سیٹیں ہم لوگ جیت پائے ہیں تو آنے والے سمیہ میں اور بہتر کرنے کے ہم لوگ کو آو سکتا ہے اور یہ ہے کہ ہمارے پرپاری ماں سے جیو جی نے اپنی باتیں پیچھلی بار دو سیٹیں جیتے تھے صاحب بستر سیٹ پر آپ چناؤں لڑتے تو کیا بچ جاتی آپ دیونے ہائی کامان کا نیدیش ہے ہائی کامان نے جو نیدیش کیا اس کا پالٹ کر رہے ہیں راحل گاندھی کو بھی پکش بلکل بلکل ہم لوگوں نے پولے ورکنگ کمیٹی نے پرستاو رکھے ہیں کہ ماندی راحل گاندھی جی لوگ سبھا کے نیتا ورکنگ کمیٹی کے سدت سے تھے انہوں نے یہ پرستاو رکھا ہے کہ راحل گاندھی کو لوگ سبھا میں ورکنگ کمیٹی کے طور پر نیتا چونہ جانا چاہیے اور وہ جو ہے نیتری تو کرنا چاہیے انہیں تو ہر طرف سے کانگریس کے تمام نیتا یہ مانگ کر رہے ہیں کہ راحل گاندھی کو وپشک نیتا چونہ جانا چاہیے ادھر چھکت اس گھڑ سے راج سوا سانسر فولو دیوی نیتام نے کیا کچھ وستار نیوز سے باتچیت میں کہا ہے وہ بھی آپ دیکھئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھاک ختم ہو گئی ہے اور چھتیز گھڑ کی جو کانگریس کی نیتا ہے پھولو دیوی نیتام وہ بھی باہر نکلیا ہے میڈم کیا کچھ ہوا بیٹھا آج کی بیٹھاک بہت اچھا چلی ہے بہت اپنے اپنے بھاوناوں کو بیکت کیے اور یہ جو دیش میں جس طرح سے دیش کی جانتا راحل جی کے ان بنیادیوں کو وشواس کیا ان کے بھاوناوں کو سمجھا نشطر پر راحل جی کو ہم سارے آج کی بیٹھاک میں سارے میمبرز یہ کی رائے سے پرستاؤ رکھے کہ راحل جی لوگ سبھا کے پرتپکس کے دیتا بنے تاکہ ہمارے دیش کے یوہوں کے بارے میں کسانوں کے بارے میں محلاؤں کے بارے میں مجدوروں کے بارے میں کسانوں کے بارے میں ایک آواز بن کے مکھرتا کے ساتھ اٹھائے اور جس طرح سے دیش نے راحل جی کا جو بیشواس جیتا ہے اور راحل جی کو سننا چاہتے ہیں راحل جی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فولو دیوی نیتا ہمارے ساتھ جو چھتیس گھڑ سے دلی پہنچی ہیں راج ورکنگ کمیٹی میں شامیل ہوئے ہیں اور جیسا کہ وہ بتا رہی تھی کہ راحل گاندھی کو لوگ سبھا میں ویپکش دل کا جو ہے نیتا چننے کے لئے پرستاؤ لائے گیا کیمرا پرسند درگے ساہو کے ساتھ انمولتیواری وستار نیوز جنرل سیکریٹری جو ہے کونگریس کی کماری شلجہ میڈم باہر میں پہنچی ہے میڈم آگے کی کیا رنڈ نیتی رنڈ نیتی تو تیہ ہوگی ابھی ابھی تیہ ہوگی پارلیمنٹ میں بھی باہر بھی ہم نے ویچاردھاروں کو مضبوط کرنا ہے میڈم یہ بھی کچھ کہا جا رہا تھا خبریں آ رہی تھی کہ کچھ پردیشوں میں جہاں ہار ہوئی ہے خاص کر میں بیشیس طور پر بات کرو 36 گرم مردی پردیش تو ان کے ادھیاکشوں کے استحفہ کی بھی اٹکلے آ رہی تھی یہ کچھ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کرپیاں ایسی باتیں نہ پھیلائیں جھوٹی باتیں کچھ ایسا نہیں ہوا ہے راہول گاندھی کو میم لیڈا تو یہ کماری سہل جا تھی جو جنرل سیکریٹری ہیں کانگریس کی اور کہہ رہی ہیں کہ جو استحفہ کی خبریں آ رہی تھی کہ کچھ پردیشوں میں جہاں پر کانگریس کی قراری ہار ہوئی ہے ان سے استحفہ لے لیا جائے گا پردیش ادھی اکشت سے ایسا کچھ بھی ہوا نہیں ہے اور اس طریقے کے کوئی بھینڈنے نہیں لیے گئے ہیں اور آگے کی رنیتی صاف ہے کہ کانگریس پاتھی مضبوطی کے ساتھ آگے چناؤ لڑے گی کیا میں پسند درگی سہو کے ساتھ انمولتی واری وستار نیوز تو کماری سیل جا کو آپ سن رہے تھے وہی کہہ رہی ہیں کہ اندر استحفہ کو لے کر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے لیکن چرچہ اس بات کو لے کر ہوئی ہے کہ رنیتی کیا بنائی جائے راہول گانڈی کو وپشکا نیتہ بننا چاہیے اس پر سپنے اپنی سہمتی تھی ہے لیکن استحفہ کسی سے بھی نہیں مانگا گیا ہے یہ جھوٹی آپ پائے ہیں ایسا کہنا ہے کماری سیل جا کا لیکن جو باتیں ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی ہیں تو کانگریس کی سی دنگلوسی کے بیٹھک ختم ہونے کے بعد تمام کانگریس کے نیتہ اپنی پرتکریہ ظاہر کر رہے ہیں مدبردش تسکر سے جڑے ہوئے تمام کانگریس کے نیتہ جو اپنی بات رکھ رہے ہیں وشتاردیو سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں عویناش پانڈے سے وشتاردیو سمد آتا نے بات چیت کی ہے دیکھئے ہمارے ساتھ کانگریس کے بہت ہی ورشت نیتہ عویناش پانڈے جی ہے عویناش جی بیٹھک ہوئی ہے اور لگتا ہے بیٹھک بہت لمبی چلی کیا کچھ ایک مہتوپورن بیٹھکتی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھکتی جس میں پورنے الیکشن کے چنوں کی سمکشہ کی گئی اور سانسی سانت وشیش روپ سے ماننے راہول گانڈی جی پریانکہ جی آدھرنی کانگریس سدیقش اور سونیا گانڈی جی کا ابھینندن کیا گیا انہیں سب لوگوں نے ابھینندن کے ساتھ دھنیواد کیا جس پرکار کا نیترط انہوں نے دیا اور پورے دیش میں کئی سادھنوں کا بھاؤ ہونے کے بہوزود بھی انہ کا نیترط کے مادیم سے جو ایک لوگوں میں ارجا اتپنی ہوئی اور اس کے چلتے ہوئے دیش کی جنتہ نے جو بشواس رکھ نفرت کی راجنیتی کو ناکار کر اور راہول گانڈی جی جن مددوں کو لے کر جن ملیوں کو لے سڑکوں پر چلتے رہے اور دس ہزار سات سو کلومیٹر سے بھی جیادہ کی جنتہ کمانا جی کچھ پردیش میں تو آپ کا بہت اچھا پر فورم سو رہا لیکن کچھ جیسے کہ ہم بیلٹ کی بات 36 گڑ کی چاہے مدھر ہو گیا تو یہ بھی چرچہ تھی کہ ہمارے پاس بہممت بھی آ جائے گی انڈیا گڑ بندھن کے پاس آگے چل کر ایسا کوئی امید ہے کیا یہ تو راجنیتی ہے آج کی پر بات کرنا بہتر ہوگا لیکن آنے دنوں میں راجنیتی کس کرمت موڑ لیتی ہے اور کیا پریورتن آنا ہے جب وقت آتا ہے تو اس سمیں راجنیتی نینے لے جاتے بہت بہت دھنے بات عمیراش پاندیت ہمارے ساتھ اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے cwc کی بیٹھک میں کئی مہت پر نیرنے لیے گئے ہیں جہاں ہار ہوئی ہے اس کی سمیخشہ بھی ہوئی ہے اور جب اوپ چناؤ بھی کچھ دنوں میں ہوگے اور اس کے بات کچھ راجنے میں ویدھان سبح سے کانگریز کی ٹکٹ پر چناف جی تے کی شرمہ نے گاندھی پریوار سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں کی شرمہ کی پتنی رونے بھی لگی ہیں یہ تصویر بہت خاص ہے اور یہ جو ملاقات کی تصویریں ہیں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی نے کی شرمہ ان کی پتنی کو ہرا کر کی شرمہ نے امیتھی کا گڑھ واپس کانگریز کو لوٹایا ہے جیسے کہا جاتا ہے کی امیتھی اور رائیبریلی کانگریز کی یہاں پر کانگریز کا گڑھ ہے اور کی شرمہ نے وہ دکھایا ہے کیونکہ راہول گاندھی اسی سیٹ سے 2019 میں ہار گئے تھے اتنی بڑی جیت کے بعد اپکیل شرمہ بہت خوش ہے اور یہ خوش کے آنسو آپ کو ہم دکھائی دے رہے تو کیسے تھا آپ کا چنہو بیٹو بیٹو نمسکار نمسکار کیسے ہاں خوش ہے بہت خوش نہیں نہیں آپ نے سب کیا ہے آپ کے خوش کی آنسو ہے جیت پر بدھائیاں دی جا رہی ہیں دلی میں کل ایک بڑا دن ہے کیونکہ پردھان منتری پت کے لیے نرے بعد شپت کا کارکرم رکھا گیا ہے لیکن شپت سے پہلے راج گھاٹ جائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی تیسری بار پت شپت لینے جا رہے ہیں مندروں میں پوجہ اور چنہ کریں گے گیارہ تاریخ ورانسی جائیں گے سنسدی شیطر میں اور وہاں پر لوگوں کا دھنیواد کریں گے اور بابا وشونات کے درشن پوجن بھی کریں گے کال بہرب کے درشن پوجن کرنے کا کارکرم سامنے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے نو جون کو شپت ہے اور شپت سے پہلے راج گھاٹ جا کر باپو کو نمن کریں گے بردھان منتری نریندر موڈی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گیار رہا جون کو ورانسی جائیں گے تو شپت کولے کا کارکرم اور تیاریاں لگاتار سامنے آ رہی ہیں پی ام موڈی کے کل ہونے شپت گھنڈ کے لیے ودیشی نتاؤں کا دلی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بانگدیش پہنچی تو ان کا سواغت ہوتا ہے شیخ حسینہ کل پی ام موڈی کے شپت کارکرم میں شامل کونے کے لیے بھارت آئی ہیں اور کل اس شپت کی ساکشی بنیں گی جو کی ایتی حاسک ہے تیسری بار لگاتار بردار منتری پت کی شپت لیں گے نریندر موڈی تصویر آپ کو لکھا رہے جب شیخ حسینہ یہاں پر پہنچی تنکا گرینڈ ویلکم کیا گیا اور پارم پر یہاں پر ایک الگ سانسکرٹ چھٹا دیکھنے کو ملی گرینڈ ویلکم شیخ حسینہ کا دلی میں اور اب وہ کل شپت کارکرم میں شامل ہوں گی آم چناؤ دو ہزار چوبیس کے بعد پردان منتری کے طور پر نریندر موڈی اور ان کے منتری پریشت کا شپت گرن سمارو نو جون کی شام کو راشت پتی بھون میں ہونے جا رہا ہے اس افسر پر بھارت کے تمام پڑوسی اور ہند مہا سایو شتر کے دیش کے نیتاؤں کو وششت اتتی کے طور پر آمن ترت کیا گیا ہے شری لنکا کے راشپتی رانیل وکرم سنگھے مالدیب کی راشپتی محمد مویجو سشل کے احمد افیق کے ساتھ تمام بڑے نیتہ شپت گرن سمارو میں شامل ہونے دیش پہنچ رہے ہیں اور یہ آپ کو لیٹر دکھا رہے ہیں کل تیسری بار جب پی ایم موڈی شپت لیں گے پردار منطری پت کی اور سیدھر رکھ کرتے ہیں امرت اواری وادی ساتھ جڑ گئے ہیں اور امرت سے زیادہ جانکاری بھی لے لیتے ہیں امرت ہند مہاساغر شیطر کے تمام جو دیش بھارت کے پڑوسی دیش بھی ہیں ان سبی کے راشتہ دکھش کو بلایا جا رہا ہے تیسری بار جب موڈی شپت لیں گے کیا کچھ جانکاری اور مل پا رہے ہیں دلی سے دیکھیں یہاں پہ تیاریہ جور و شوش شروع کر دی گئی ہیں اور جتنے بھی راشتہ دکھش آنے والے ان کی سرکش کے سب نگرانی رہے گی مائکرو لیبل پہ ایجنسی پہ اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں پہلے جو شرینی کی سرکش ہے راشتہ پتی بھون کے بھی تر اندر کے پرانگر اور کرتب ویفت پہ اس کا فوکس رہے گا دوسری جو لیئر ہے وہ خاص طور پہ موریا آشوکا اور لیلا ان ہوتل جو فائف سٹر ہوتل جہاں پہ راشتہ دھکش روکنے والے ہیں جو ہمیں جانکاری ملی ہے ان جگہوں پہ ان علاقوں کو بھی سرکش ویوستہ ایکٹیویٹ کی گئی ہے اور آوٹر میں باہر پوری دلی سینٹرل ڈیلی ہے اس پہ سرکش کے کڑے انتظام کیے گئے نہ صرف زمین پہ بلکی آسمان سے بھی سرکش کرمی نظر رکھیں گے اور جتنے بھی خوفی ایجنسی ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسی ہر چپے چپے پہ ایکٹیویٹ کر دی گئے ہیں اپنے سورسز ایکٹیویٹ کر دی گئے ہیں تو یہ سرکش کے اپائے ہیں اگر میں بتاؤ ایک اور جانکاری جو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں جو وی وی آئی پیز آ رہے ہیں ان میں کچھ خاص گیسٹ کچھ خاص مہمان پردھان منطری کے بھی ہیں کیونکہ پردھان منطری موڈی نہ صرف ایک کشل جو ایڈمیسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی جانے جاتے ہیں کہ کسی ایک انتیم پکتی میں بیٹھے ہوئے ناغی کا خیال یہ لکش بھی ہے شکریہ آپ کا امرت کیونکہ مہتپور بات یہ ہے کہ لگاتار یہاں پر شپت کو لے تیاری چل رہی ہے اور لکھنوں سے اس وقت ایک بڑی ستیفہ دیتے ہیں تو جو لیڈر آف اوپوزیسن یعنی نیتا پرتیفکش کی جو بھومی کا اکھلیش یادب نبھا رہے ہیں اتر پردیش ویدانسوا میں وہ بھی بھر اپنے آپ سوطہ سماپت ہو جائے گا تو کسی نائی نیتا کو نیتا پرتیفکش بنائے جائے گا کرحل آدرش سنگھ کی طرف ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں آدرش اکھلیش یادب کینڈر کی سیاست کریں گے اب سوال اس بات کو لے کر یوپی کی رازنیتی میں ہے کی کیا چاچا شپال یادب لیڈر آف اوپوزیشن بنیں گے یا پھر کسی نئے چہرے کو اکھلیش آجمائیں دیکھیں بلکل دو بڑی خبریں اس وقت یوپی سے آ رہی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ سماجوی پارٹی کے مخیہ اور کرحل سے ویدھائی اکھلیش یادب اپنے پت سے اسطیفہ دیں گے اس کے ساتھی ساتھ نیدر پتفکش کا جو پت ہے وہ مانا جا رہا ہے کہ شپال سنگھ یادب کو دیا جائے گا یعنی نشیط طور پر اکھلی شیادو کی راج نیتی کریں گے اور ساتھی ساتھ باقی راج میں بھی کیسے سماج باری پارٹی کو آگے بڑھانا ہے آگے لے چلنا ہے اس بارے میں کوشش کریں دوسری بڑی خبر یہ ہے اکھلیش یادب کی بات کریں کیونکہ اس بار سیتی سانسد ہیں اکھلیش یادب کے اور یہ اتحاس میں سماج باری پارٹی کی سب سے اچھا پردرشن ہے لہذا اکھلیش نے یہ سوچا ہوگا کہ دلی کی سیاست کرنا بہتر ہے کیونکہ اب اتر پردیش چناب تو ست لیکن اس سے پہلے دیش میں سوچ چل رہا ہے کہ شایر کچھ اچھا ہو جائے ان کے لئے مجبوت کیا جائے سماج باری پارٹی کو لوہیہ کے ویچار دھارا کو کیسے آگے لے کر جائے 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 اس بارے میں کوشش کریں گے نشیط طور پر جو پردام آئے ہیں بلکل اکھلے آدرش دیکھ رہا موسیقی